بندیتوں نے بھی لکھا ہے اور یہ محمد بن قاسم دس ہزار کی سپسالاری کے ساتھ ہندوستان میں آ کر اسلام پھیلایا عمر کیا تھی صرف انیس سال کی عمر تھی انیس سال کی عمر میں یعظیم کارنامہ انجام دینے والی انہوں نے اپنی عمر کا صحیح استعمال کیا کہ وہ کم وقت میں اچھا انسان بن جائے کامیاب شخص بن جائے اس کے پاس دھن دولت ہو اچھی کمائی ہو اچھا گھر ہو اچھا مکام ہو رشتہ دارے میں اچھا مکام ہو یہ تمام چیزیں کیسے ممکن ہو سکتی ہیں کب انسان ایک اچھا انسان بن سکتا ہے جلد سے جلد کم وقت میں کامیابی کی منزل کیسے تیہ کر سکتا ہے آخر کونسی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان کم وقت میں ایک اچھائی درجے پر پہنچ سکتا ہے تو حضرات ایرامی یہ قرآن یہ قریب میں اللہ تعالی نے کچھ ایسے راز کی باتیں بتائی ہیں کہ جب انسان ان چیزوں کو اپنائے گا اس کو عمل میں لے کر آئے گا تو انشاءاللہ اللہ کم وقت میں وہ انسان بہت جلد ہی کامیاب ہو جائے گا تو آج ہم اسی بات پر ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں تو بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اس کلپ میں وفتی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا بیان لازم سنیں دھوکے کے علاوہ دنیا کچھ نہیں ہے جس نے دنیا بنای وہ خود فرمارا ہے جی کچھ نہیں ہے سچ بات ہے دھوکے کا مطلب یہ نہیں ہے کسی دوست سے دھوکہ کھا رہا ہے بلکہ وہ پوری اپنی زندگی میں دھوکہ کھایا ہوا ہے جس چیز کو اسے حاصل کرنا تھا دنیا نے اس کا مو موڑ کر کسی اور چیز میں دھوکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ گھر سے نکلے سے سامان سب باندھ کر کے ڈلی جا رہے ہیں سٹیشن پر کسی نے پکڑ لیا اور کہا آؤ چلو میں تمہیں ٹرین میں بٹھا دیتا ہوں اور اس نے تمہیں دلی کی ٹرین کی بجائے تمہیں مدراز کی چننہی کی ٹرین میں بٹھا دیا بیٹھ گئے تم جی دھوکہ آئے گے تم جانا دلی تھا مدراز پہنچ گئے جی تم نے اس کی بات کا یقین کیا اور بیٹھ گئے اور جب پہنچے تو پتا چا جا نہیں میں تو جلی پہنچا ہی نہیں میں چننہی آ گیا جندگیاں اسی طرح سے گزر رہی ہیں تم جس راستے پر چل رہے تھے بے شکر تمہاری منزل مدینہ تیبہ تمہارا سفر حضور پاک کے قدموں تک پہنچنا ہے لیکن عیرہ غیرہ آتا ہے اور تمہیں کسی دوسرے ٹرین پر ڈالتا ہے تم چل پڑتے ہو اس کی بات پر اسی لئے قرآن نے کہا یہ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا یہاں پر دنیا اور دنیا داروں پر تم کبھی بھروسہ نہ کرنا تم اپنی منزل پر ہمیشہ تبچھو رکھنا تمہاری منزل یہ نہیں ہے اسی لئے شائر نے کہا تھا غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے مسافروں روی سے کاروان بدل ڈالو تم کبھی نہیں پانچ واگے منزل تب جی ہوں فاصلہ دور ہو جائے گا اسی لئے چلنے کا طریقہ بدل ڈالو تمہارا سفر آسان بھی ہو جائے گا اور منزل جلدی پہنچ جاؤ گے اب جو بات مجھے پینی تھی وہ یہ ہے زندگی جب اتنی شاٹ ہے اور آزمائش کے لئے تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے تو مجھے ان نوجوانوں کو دیکھ کر یہ کبھی درد ہوتا ہے جو رات بھر نکڑ پر بیٹھ کر کے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں جن کی زندگیاں اللہ حافظ تمہیں پتہ ہے ایک رات جو ہماری زندگی میں آئی ہے آج کا دن تم کروڑوں دولتیں لگا دو یہ دن دوبارہ کبھی نہیں آئے تمہاری زندگی میں کیا قیامت تک واپس نہیں آنا ہے اس دن کو دنیا چل پڑی ہے پیچھے کی طرف کبھی نہیں آئے اللہ کا قانون ہے یہ جو وقت گزر رہا ہے ہمارا دوبارہ ہماری زندگی میں کبھی نہیں آنا ہے لیکن کتنے مزے سے کتنے تھاٹ بات سے نوجوان حاج میں کچھ نہیں عمل بھی کچھ نہیں ایسے بے فکرے ہو کر کہ زندگی گزارتے ہیں تو سوچنا پڑتا ہے جس امت کو پوری دنیا آگ میں جھلسا چکی ہو پوری دنیا اس امت کو اپنے نشانے پر رکھی ہو اس امت کا غیور نوجوان رات بھر گیم کھیلتے ہوئے گزارتا ہے اللہ اللہ مجھے بتاؤ کیا ہماری ایسی نہیں ہوگئی ہیں جیسے برائلر چکن ہوتے ہیں فارم مرگیاں ہوتی ہیں ان مرگیوں میں سے کساب کسی کو بھی پکڑتا ہے کاتتا ہے آپ کی گت بات ہے بیسے ایک مرگی کٹی دوسری مرگی کٹی کسی کا احساس نہیں ہوتا ہے جی کسی چیز کا احساس نہیں کیا یہ زندگی گزارنے کے ایسی طریقے نہیں ہوگئے آج ہمیں روز اٹھنے کے بعد ایک میوز پہنچائی جاتی ہے جی آپ کی گت بات ہے جنار گردے ہوئے دیکھ رہے ہیں کتنے اولیاء کاملین کے مزارات کو جلا کر خواب کرتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں اور ہمارے امت کے ساتھ یہ نہیں بانی اسلام کی عزت کے ساتھ مزار یہ روزانہ نہیں چل رہا ہے یہ تمام حالات کے بعد اب مجھے فکر اس بات کی ہوتی ہے میاں جب ہمارے گھر میں جنادہ رکھا ہوتا ہے تو ہم کھانا تک نہیں بناتے چولے پر گھر کے اندر اور جب امت پر ایسے حالات گزر رہے ہوں تو کیا اس نوجوان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ایاشی میں رات گزارے کیا اسے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ نکر پر بیٹھ کر پوری رات کو تباہی کے اٹھے پر گزارے تمہارے ہاتھ میں تاش کے پتے تمہارے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں کیسے آگئیں یہ امت وہ ہے تمہیں میں بتاؤں جنگِ طبوک ایک جنگ ایسی ہے حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں ہوا یہ تھا کہ ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو سو کلومیٹر اور بیچ راستے میں ایک عیسائی بادشاہ کے گھنڈوں نے اس صحابی رسول کو گرفتار کیا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر قتل کر دیا پاپ لنچنگ اس زمانے میں بھی ہو رہی ہوتی ہے یہ خبر جیسے ہی مدینہِ طیبہ پہنچی اللہ اکبر نو سو کلومیٹر دور چل کر کے گئے اور وہاں جا کر کے جن لوگوں نے حضور کے ایک غلام پر ہاتھ اٹھایا تھا ان کے بخیر کھڑا کر دیئے اور ان کو الک پلٹ کر کے آئے اور لوگوں کو یہ میسیج دیا تھا کبھی حضور کے غلاموں کی طرف چھیڑ خانی نہ کرنا پورا مدینہ باہر آ جائے گا یہ یونیٹی یہ اتحاد ان کے اندر یہ احساس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ سبحاناللہ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر آ جائے تو کیا حال ہوگا اس دنیا کا جی کہ پورا جتنے مومن ہیں وہ سب ایک جسم کی طرح ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ ماشاءاللہ کی صلائیت پہلے ختم ہو جاتی ہے آدمی سوچتا نہیں سمجھتا نہیں بس اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے برباد کر رہا ہے بیٹھا ہوا ہے گپے لگا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں ہماری عمروں کا احتساب ہونا چلی ہے ہماری زندگی کو گن کر کے دیکھیں کتے سال کے ہیں آپ پچیس سال تیس سال پہتیس سال چالیس سال اور اس کے بعد گنو ہم سے کیا ہو سکا ہے اس دنیا میں ہم اس دنیا میں کیا کر چکے اب تک ہم سے کچھ نہیں ہوا اگر تاریخ میں آپ کو بتاؤں میرے عبیدوں آپ کو پتا ہے اس ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے لشکر اسلام کی سفہ سالہ دی کرتے ہوئے آنے والا ایک نوچوان محمد بن قاسم دس ہزار کا لشکر لے کر عرب سے آیا تھا اور پرچم اسلام لہر آیا تھا تاریخ میں آج بھی رقم ہے اپنے تو اپنے پنڈیتوں نے بھی اس تاریخ کو لکھا ہے ہاں پنڈیتوں نے بھی لکھا ہے اور یہ محمد بن قاسم ماشاءاللہ سبحاناللہ ہندوستان میں آکر اسلام پھیلایا عمر کیا تھی صرف انیس سال کی عمر تھی انیس سال کی عمر میں یظیم کارنامہ انجام دینے والی ماشاءاللہ سبحاناللہ انیس سال کی عمر میں اپنی ایج کو برباد نہیں کیا تاریخ بن زیاد جس کا یورپ بھی قائل ہے جبل تاریخ آج بھی ایک مقام ہے یورپ میں جس کو جبرالٹر کہا جاتا ہے حضرت تاریخ بن زیاد کے نام سے یہ پہلا سے پہسالار ہے جس نے پوری دنیا کے سامنے وہ عظم پیش کیا تھا یورپ کی سرزمین پر جب کشتیاں لے کر پہنچے تھے یہ مومنین کی تعداد وہ تاریخ بن زیادی ہے جس نے پوری کشتیوں کو آگ لگا دیا کہا تھا کہ ہم پیچھے مڑ کر جانے والوں میں سے نہیں جتنے ساتھ آئے کے ساتھ پار کر کے کشتیوں کا سفر تھا سبحان اللہ سبحان اللہ کیسا حوصلہ تھا انکہا مارے سامنے مثالیں رکھو ہندوستان کی سرزمین پر ایک ولی کامل کی آپ کو میں تاریخ اگر بتاؤں جو سلطان ورید نواز رضی اللہ تعالیٰ نوز سے بھی دو سو سال پہلے اس ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے اور اسلام کی خاطر لڑتے لڑتے شہید بھی ہو گئے اور جن کا لقب سلطان الاولیاء ہے سیدنا سالار مسعود غازی رمض اللہ ان کے مطالب یہ برمائے گا وہ سلطان الاولیاء ہے سبحان اللہ اولیاء اکرام کے بادشاہ کی حیثیت ہے ذرکار غریب نواز سے بھی پہلے آئے ہیں لیکن ان کی عمر ان کی شہادت کے وقت انیس سال کی تھی صرف انیس سال کی عمر میں وہ مقام عظیم پا لیا ہے اللہ ورد اور ہم میں سے کوئی کوئی کارنامہ نہ ہو سکا کارنامہ نہ صحیح زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی نہیں آسکا کارنامہ نہ ہو تو الگ بات ہے لیکن مسلمان تو بن جاتا تو نہیں عزیزہ نگرہ نے وقع میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو زندگی ملی ہے کچھ ایسا کردہ ہو کہ تمہاری تاریخ رقم ہو جائے ورنہ قبرستان جا کر دیکھنا وہاں کتبے بھی مٹ گئے قبروں میں کون سویا ہے ان کو بھی لوگ پراموش کر چکے بھول گئے سب بھول گئے لیکن کچھ ہستیاں ہیں جو ہمیشہ عباد رہتی ہیں اس روح زمین پر اپنی ذات کے لئے نہیں اللہ کی رضا کے لئے جیا کرتے ہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس بخصت کے لئے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمیں اللہ تعالی کی عبادت کرنا چاہیے اور دین اسلام سے جو ہمیں سبق ملا ہے اس سبق پر ہمیں چلنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس چیز میں ناراض کی ہے ان تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے چاہیں آپ کی رشدار عزیز و قارق اس بات سے ناخش ہوں ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا ان کی محبت میں مرنا ہمارے لئے زندگی ہماری یہی مقصد ہونا چاہیے جب ہم اس طریقے سے مریں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا سے لوگ ہمارے مرنے کے بعد روئیں گے چلائیں گے گڑ گڑائیں گے لیکن حضراتی قرآنی ہم تمام جب اپنی قبر میں جائیں گے تو یہی کہتے ہو جائیں گے لحظ میں اس کے رخیشہ کا راگ لے کے چلے اندھیری راہ سمیتی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا رخش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو اس راگ لے کے چلے